رات کے اندر تندور اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ روٹیاں پکا رہا ہے یہاں سے زیارت کرنے کے بعد اب ہم عدوی زیارت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دو سلام محمد و آلے محمد پر السلام علیکم دوستو میں ہوں آن محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کھان ٹیوی 110 صبح ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے کربلا مولا کے اندر اس ٹیم ہم ہیں اور کربلا کے اطراف کے اندر جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ سارے زیارتیں کرنے کے لیے ہم اپنے پورے کافلے کو لے کے جا رہے ہیں تو ہمارا کافلا آگے چل رہا ہے میں ان کے پیچھے پیچھے اور مکمل زیارت کروا کے تو ہمارا ساتھ بنے رہیے گا مختلف گلیوں کو لیتے ہوئے سیدھا ہم آگے بڑھ رہے ہیں تنگ تنگ سی گلیوں ہیں ان گلیوں کے اندر مقامات ہیں وہ آگے آپ کو دکھاتے ہیں ظاہرین یہ مقام مقام شہر فضا جیسا کہ میں نے مسائب میں بھی عرض کیا تھا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے باب میں ایک نیا باب کہ جب شہادت ہو چکی ہے حسین کا سر نے نیزے پہ بلند کیا جا چکا کہ عمر سعید نے آواز دی ہے گھوڑوں کی نالوندی کی جائے شہدہ کے لاشوں کو پامال کیا جائے گا مسائب میں سنا ہے کہ شہدہ کے لاشوں کو پامال کیا جائے گا مگر جانتے ہیں کہ پامالی سے مراد کیا ہے پامالی کا مطلب کیا ہوتا ہے کلچر ہے عرب کا پرانا قدیم کلچر ہے کہ جب کسی کو قتل کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اور زیادہ بے حرمتی کی جائے اس کو اور زیادہ زلیل کیا جائے اس کو اور زیادہ بے عزت کیا جائے تو اس کو مسلح کرتے ہیں مسلح کی سے کہتے ہیں خاص لفظ ہے کہ یہ جو آزائے رئیسی ہیں جیسے انگلیاں ہیں ناک ہیں کان ہیں یہ کٹ کے ان چیزوں کو جہاں وہ کٹا جاتا ہے جیسے یزید کی دادی نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا تھا خدا اس کے اوپر لانت کرے اگر اس سے بھی زیادہ کسی کو کی بے حرمتی کرنا اگر اس سے بھی زیادہ کسی کو زلیل کرنا ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے اس کے لاشے کو پامال کیا جاتا ہے اللہ اکبر تصور کریں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے عزتوں کو خلق کیا ہو اسی حسین کا لاشا پامال ہونا ہے کہ جب جناب زینب کو یہ خبر ملی ہوگی کہ میرے ماں جائے کہ لاشا پامال کیا جائے گا تو بی بی کے اوپر کیا اس کا اثر ہوا ہوگا بی بی کی بیچینی کس درجہ ہوگی کہ فضا سے برداشت نہ ہوا ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھی شہزادی اگر اجازت ہو تو یہاں ایک شیر رہتا ہے جس کا نام ابو حریس ہے میں فرزند رسول کے لاشے کی حفاظت کے لئے اس شیر کو آواز دوں اللہ اکبر کہ جہاں انسان انسان حفاظت کے لئے نہیں آ رہے ہیں کہ جہاں فرزند رسول حل من کی صدا بلند کر رہا ہے حل من ناصری انصرونہ لیکن کوئی یارو مددگار نہیں پاتا ایسے میں جناب فضا کو اجازت ملی ہے اور ملنے کے بعد بی بی فضا یہاں پہ آئی ہیں یہاں آنے کے بعد آپ نے اس شیر کو جس کا نام ابو حریس ہے اس شیر کو آواز دی ہے یہاں سے شیر نکلا ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کی حفاظت کرتا رہا اب نہ جانے کس طرح سے اس نے حفاظت کی ہے کتنی دیر لاشے کی حفاظت کی ہے اتنا معلوم ہے کہ یہ شیر تھا یہ جانور تھا اس کے باوجود بھی اسے احساس تھا کہ یہ فرزند رسول کا لاشا ہے ہمارے ساتھ بھی پورا کافلہ چل رہا ہے بیچھے اور مختلف جگہوں پر ہم جا رہے ہیں کربلا کے اندر یہ چھٹ چھٹی زیارتیں ہیں یہ مقام ہے وہاں تک ہم جا رہے ہیں مختلف گلیوں کو لیتے ہیں یہ جی صبح بھی ہو چکی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی روزے کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں اس کے ساتھ سے گزرتے ہیں غازی عباس علمدار کی روزے کی جانب اور اسی روزے کے ساتھ وہ مقام ہیں جہاں پر غازی عباس علمدار کے بازوں کلم ہوئے تھے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر غازی عباس کا ایک بازوں کلم ہوا تھا یہاں پر بائیں بازوں شہید ہوا تھا رضی عباس علمدار اگر آپ اس جارات پر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے کافلے کو جوائنگ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر فون نمبر موجود ہے اس طرح کی ہم بک بھی دیتے ہیں تمام ظاہرین کو اپنے تاکہ وہ ڈیٹیل پڑ سکے انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی بتاتے رہتے ہیں تاکہ انہوں کے کسی قسم بھی کوئی پرابلم نہ ہو ایسے ہیں سر جی کلکل ایسا ہی ہے یہ پگڑ اچھا جی سوہ سوہ زیارات پہ ظاہرین کو لے جانے کا مقصد ایک تو موسم ہنڈا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ رش کم ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیم بھی رش ہے بڑا ملک ساری رات ہی رش رہتا ہے لیکن اس ٹیم تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے یہ بالکل ساتھ ہیں غازی اببہ السلام دار کے روزے کے اب یہ دوسرا مقام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت غازی اببہ سلامدار کا داہیاں بازوں کلم ہوا دے آ گئی شامِ علام لٹ گئے اہلِ حرام ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا تھنڈا علام پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تُو نہ آیا غازی دوب میں تُو تھا شجے تُجھ سے آباد تھا گئے ہے وہ رہنا میرا سر کیا نہیں تُجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو بہا خدا تُجھ سے دارت تھی بڑی تُو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے میرے تاہم کو لیے یہ مسلمہ سارے شہر در شہر گئے یہ مولا غازی عباس کا دستر کھا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور چوبیس گھنٹے یہ چلتا رہتا ہے مولا غازی عباس کا دستر کھا ہے یہ سائٹ بے لیڈیز لے رہی ہیں اور اس کے پیچھے جانٹس لے رہے ہیں تو ہمارا کافلا نوحے پڑتا ہوا مختلف مدامات کی جانے کی چاہ رہا ہے اب ایک اور گلی کی جانے کی زائرین یہ مقام مقام امام موسیٰ کاظیم علیہ السلام جب ہمارے ساتھوے امام امام موسیٰ کاظیم علیہ السلام کربلہ مولا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لئے تشریف لائے تھے تو آپ نے اپنے والد کے گھر میں قیام نہیں کیا تھا کہ جو مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے بلکہ آپ نے یہاں پہ قیام کیا یہاں پہ اپنا گھر بنایا مدرسہ بنایا کبھی کبھی ابو عنیف آبی امام کے درس میں شرکت کے لئے مسائل پوچھنے کے لئے آ جایا کرتے تھے اب تک کربلہ میں کوئی آبادی نہیں تھی لیکن امام کا جب یہاں پہ قیام ہوا اب تشنگانِ علم چشمہِ علم سے سہراب ہونے کے لئے جوک در جوک کربلہ آنے لگے اور بعض لوگ یہاں پہ آباد بھی ہونے لگے یہاں پہ سکونت اختیار کرنے لگے تقریباً دھائی برس تک امام کا قیام یہاں پہ رہا اس کے بعد حکومت کی وجہ سے حکومت کے پریشر کی وجہ سے حکومت کے سختیوں کی وجہ سے امامِ موسی قادم علیہ السلام یہاں سے مدینہ ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے یہاں سے زیارت کرنے کے بعد اب ہم عضوی زیارت کیلئے چاہ رہے ہیں رات کے اندر تندور اس طرح کی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ روٹیاں پکا رہے ہیں یہ جی دونوں طرف ہوتل بازار صبح صبح کا ٹائم ہے نا ناشتہ وغیرہ کیلئے یہ شاید مکھن ملائیب بیچ گیا ہے اور اس سائیڈ پہ بھی روٹیاں لگ رہی ہیں یہ وہ پیزے والی روٹی لگ رہی ہیں جس سے شورما یہ بناتے ہیں یہاں کے مقامی لوگ یہ صبح صبح ہی ہر بھی بیٹھ گئے ہیں اسی کی قواب دیار ہو رہے ہیں اس سائیڈ پہ کلیجی وغیرہ اس سائیڈ پہ کلیجی بھونی جا رہی تھی ہاں سر چلتے چلیں چلتے چلیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور یہ سبزی بیچی جا رہی ہے بندی اور خجور خجور خجوریں یہ بیچ جا رہے ہیں یہ عراق کی عورتیں یہاں پہ بیچتی ہیں یہ بڑھیا بیچ رہی ہے یہ دیں گے زندہ مچھلی یہاں پہ لوگ سیل کرتے ہیں یہ وہ جگہ کہ جہاں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعید کے درمیان گفتگو ہوئی امام نے اس سے کہا تھا کہ دیکھ تو جس حکومت کے لالچ میں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تجھے وہ حکومت نہیں ملے کیونس حکومت کا ایک گندم بھی نہیں کھا سکے گا تو کہتا ہے کہ حسین میں جو کھا کے گزارہ کر دوں گا گندم نہیں کھاؤں گا گندم کھانا چھوڑ دوں گا اور اس نے تاریخ گواہ ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید تو کر دیا لیکن جس حکومت کے لالچ میں اس نے حسین کو قتل کیا تھا اسے وہ حکومت نہ مل سکی یہ خود واسل جہنم ہو گیا لیکن اس حکومت کا ایک گندم بھی نہیں کھا سکا تو اس بات سے ایک سبق تو ضرور ملتا ہے کہ جب انسان کے اوپر دنیا کا لالچ سوار ہو جائے تو پھر وہ بڑے سے بڑا جرم کرنے سے بھی بات نہیں رہتا چاہے پھر وہ جرم قتل فرزند رسول ہی کیوں نہ زہرہ کے لادلے پر جاں اپنی وار دیتا تبلیغ مصطفیٰ کا کرزہ اتار دیتا بھر کی طرح سے میں بھی آدھا سے جنگ کر کے انسانیت کا جہرہ پون سے نکھار دیتا اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ گربلا میں وہ شامِ غم وہ خیمے وہ رات وہ فضائیں بچوں کی سہمی سہمی وہ موسری صدائیں اولادِ فاطمہ پر کیا کیا ستم نہ ٹوٹے سیدانیوں کے سر سے چھینی گئی ردائی امام السلام کے حرم سے سیدھا رستہ آتا ہے یہ مقامِ امامِ زمانہ کی جانب جنہوں نے وہاں پہ نشان لگایا تھا وہاں امامِ زمانہ کی زیارت کی تھی مسجدِ سہلہ میں انہی آلی مدین علامہ بحر العلوم نے یہاں پہ امامِ زمانہ کی زیارت کی خواب میں امام کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ امام اس مقام پہ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں تو عزیزوں جب سے اس سے پہلے یہ مسجد مسجدِ امامِ زمانہ کے نام سے منصوب تھی لیکن جب سے آیت علامہ بحر العلوم نے یہاں پہ امام کی زیارت کی ہے اس وقت سے یہ مسجد مقامِ امامِ زمانہ کے نام سے منصوب ہو گئی پندرہ شابان کو یہاں بڑا اجتماع ہوتا ہے لوگ اپنی حاجتیں چلب کرتے ہیں لوگ یہاں پہ عریضیں ڈالتے ہیں اور ان کی منتیں پوری کی جاتی ہیں امام جعفر صادق الاسلام کی زیارت ہے وہاں پہ جا رہے ہیں ہم اور یہ بازار سے گزر کے جانا پڑتے ہیں تو ابھی اس ٹائم تو بازار بند ہے ورنہ یہاں پہ بہت سی رونک وغیرہ دیکھتے ہیں آپ آپ یہاں پہ کب آئے تھے؟ آپ بتا رہے تھے مجی؟ میں پہلی بار انیس سو ستر سے پہلے جب میرے عمر دس سے بارہ سال تھی جب میں آیا تھا والدین کے ساتھ اور میں اسی باگے جعفریہ والی گلی سے جا رہا تھا باگ کی طرف یہ ایک کچھی زمین تھی ریت تھی دونوں طرف باگ تھے اور ہمارا بچپنا تھا تو ایک عورت گدے پہ سیب لے کے جا رہی تھی ہم نے خواہش کی بچے تھے کہ سیب ایک مل جائے تو ان بھی کھا لیں اس نے نہیں دیا میں تھوڑی دو دو قدم چلیے تو وہ گدے سمید ہی گر گئی ہے وہ سیب ہم کو کھانے کو مل گیا وہ کا یہ بھی ایک موجزہ تھا محلہ کا اور ویسے بھی جب یہ جہاں ساری کچھی ہوتی تھی اس وقت ساری کچھی ہوتی تھی ریت ہوتی تھی کچھ بھی نہیں تھا باگ ہی باگ امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام کا مقام ہے یہاں پر امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی تو اس لئے زائرین جتنے آتے ہیں وہ بھی یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں جعفر صعی اللہ علیہ السلام کا یہ گھر ہوا کرتا تھا اور اب اس گھر کی زیارت کرنے اور یہاں پر نماز پڑھنے کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں مقام زمان ہے اور ہم پہلے چلے گئے تھے امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام کے گھر کی جانے تھے تو اب ہی ہم یہاں سے سیدھا ہے سے آئے ہیں اور یہاں پر جا رہے ہیں یہاں پر یہ نیر فراک یہاں پر غازی ابباد سلمدار پانی بھرنے کے لئے آئے تھے یہ وہ نہر ہے جہاں پر غازی ابباد سلمدار پانی بھرنے کے لئے آئے تھے ہاں عزیزو یہ فرات ہے کہ جو بہتی رہی اور نبی کا نواسہ پیاسہ شہید کر ڈالا گیا یہ وہ فرات ہے کہ جو بہتی رہی اور حسین کا علی اصغر پیاسہ شہید کر دیا گیا یہ وہ فرات ہے کہ جو بہتی رہی حسین کا کڑیل جوان علی اکبر پیاسہ شہید کر ڈالا گیا فرات ہے کہ جو بہتی رہی یہی وہ فرات ہے کہ جس سے ابباس نے مشک سکینہ کو بھرا تھا اور پانی لے کے خیام حسینی تک پہنچنے کی کوشش کی تھی کہ جس کے بازو شہید کر دیے گئے جس کے سر پہ گرز لگایا گیا ہاں زیزو یہی وہ فرات ہے بہتی رہی فرات ہے بہتی رہی فرات ہے خون ہو کر بہ گیا اکبر کا دل موسکرا کر ختم اسغر ہو گئے بہتی رہی فرات ہے دریائے فرات کی زیارات کرنے کے بعد ابھی ہم اگلی منزل کے جانب جا رہے ہیں چھوٹ چھوٹ جتنی بھی زیارات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو تمام زیارات دکھائی جائیں گے امام امام زمان اسلام سے سیدھا اب ہم امام اسلام کی روزے کی جانب جا رہے ہیں اور وہاں سے پھر جو جو رستے کے اندر اور یہاں پر اسی روڈ کے اوپر دو زیارتیں ہیں وہ بھی کرواتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ بنے چکے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا یہ سینڈل لی ہے میں نے میرے سینڈل جوڑا وہ تھوڑا ٹوٹ گئے دے اس لئے پھر یہاں سے نئے سینڈل لی ہے تو اس کے بعد یہ عراقی دس ہزار تومان مانگ رہے ہیں جو پاکستانی کرنسی کے اندر تقریب ان گیارہ سو بارہ سوڑے کے نسدیق پڑھے ہیں تو پارہ سوڑ پھر یہ جوتے دے رہا ہے تو میں نے اس سے کہا ڈسکاونٹ اے ایر فائن راقی ٹوٹ نہیں تھوڑا فائن ڈسکاونٹ یہ ایکسپنسیب باظر اکٹر یہ ایکسپنسیب باقر اڈر اکٹر تو متر ایکسپنسیں مرزی تو اما صلی اللہ علیہ السلام کا مقام ہے یہاں سے ایک رستہ جاتا ہے وہ رستہ لے کر ہم جارہے ہیں مقام احلی اکبر علیہ السلام یہ مارکیٹ ہے مارکیٹ میں سے ایک رستہ جاتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر کو برچھی لگی تھی جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر اٹھارا برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا میرا خون موں میں نہایا اب کیا کروں جی کر تمہچ کیا لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل پر کہتی تھی یہ ماں خوبری مئی آسل پڑ کر ہائے ہائے علی اکبر تو یہ سامنے مقام علی ایسگر ہے جہاں پر علی ایسگر کو حصیر لگا تھا اور اب وہاں پر ان کی یاد میں ایک جھولا رکھا ہو گئے یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علی ایسلام کے چھے ماہ کے پھول کو علی ایسگر کو گلے میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا علی ایسگر کو دو گھونٹ پانی کے بدلے وہ تیر مارا گیا جس سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا مانے ایسگر کو جو شولے میں نہ پایا ہو گا زندگی بھر کبھی سائے میں نہ بیگھی مادر کہتی تھی دھوپ میں سوتا ہے میرا نور نظر میری تو قابر پی میری تو قابر پی دھوپ کا سایا ہو گا جس روڑ کے اوپر ہم پہلے تھے اور مختلف زیارات کی تو اسی روڑ سے ہی یہ گلی نکلتی ہے اور یہاں پر مقام ہے زافر جن مقام ہے وہاں پر ہم جا رہے ہیں یہ ہے وہ مقام جب امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کیا تھا حلم ناصرین سرنا تو زافر جن تھے جو امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کے انہیں واپس کر دیا تھا کہ تم تو انہیں دیکھ سکتے ہو لیکن یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے تو یہ انسانوں کے درمیان جنگ ہے انسان اور جنات کے درمیان جنگ نہیں ہے تو یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام نے زعفرِ جن کو واپس کر دیا تھا تو یہ ہے وہ مقام جہاں پہ زعفرِ جن آئے تھا چلیں بسم اللہ یہ پورا واقعہ ہے بیر العلم کہا کہ بیر العلم میں جب جنابِ امیر علیہ السلام نے جنگ کی تھی یہ جنوں کے ساتھ جنگ کی تھی پھر اس میں جاہا ہوا یہ زعفرِ جن کا باپ یہ ایمان لے کے آگے آتا مولا کے ہاتھ پہ اور پھر اس کے بعد سے یہ جنابِ امیر علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرنے لگے تھے یہ تمامِ پورا واقعہ ہے تفصیلی واقعہ ہے زعفرِ جن امام حسین السلام کا جہاں پہ روضہ ہے اس کے بلکل ساتھ ہی یہ مقام ہے تو یہاں پر بھی آپ آ سکتے ہیں اور سیدھا آپ ہم سیدھا لے کر سیدھا جا رہے ہیں تیلہ کین بھی ہے کی جانب ہم جا رہے ہیں اس طرح ہے تو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں یہ جی سائیڈ پہ امام حسین السلام کا روضہ ہے اور سامنے یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہاں پر سہنے حضرت زینب سلام اللہ علیہ وآلہ دوہزار بائیس تک دوہزار بائیس میں اس کے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ جو ٹارگیٹ ہے یہ ہے جی تیلہ زینبیہ یہ جو مقام ہے مقام تلہ زینبیہ تلہ یعنی بلندی جیسے ہم تیلہ کہتے ہیں ایسے ہی عربی میں تلہ بولتے ہیں کربلا کا سب سے بلند مقام کربلا کی سب سے ہمچی جگہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے منصوب کیوں ہیں خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جو بی بی نے اس مقام پہ دیکھا کہ جب زینب کو اپنا ماجایا نظر نہ آیا تو اب بی بی خیمے سے باہر نکلی ہیں تاکہ اپنے ماجایا کو دیکھ سکے میرا ماجایا کہاں ہے تو جب بی بی اس مقام پہ آئی تو بی بی نے کیا منظر دیکھا کہ شمر ملون حسین کے سینے پسوار ہے حسین کا سرطن سے جدہ کیا جا رہا ہے کربلا کا سب سے بلند مقام یہ ہے کربلا کا سب سے پست مقام سب سے نیچہ مقام وہ ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا سرطن سے جدہ کیا گیا تھا تو بی بی نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ آواز دیا ما فیکم مسلم اے لوگو کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہ نبی کا نواسہ شہید کیا جا رہا ہے اور تم تم کھڑے دیکھ رہے ہو اس کے بعد پسر ساتھ سے مقاتب ہوگے بی بی کہتی ہیں کہ پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا زبا کیا جا رہا ہے اس سامنے ایک چھوٹا سا گمبت آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس گمبت کے ملکل سامنے یہاں پر بی بی زینب دیکھنے کے لیے آئی اپنے بھائی کو اور اس سائیڈ پہ امام حسین اسلام کو شہید کیا گیا اس سامنے گریبہ میں شما روشن کی گئی تھی ان شما کی موم پڑی ہے اس موم کو اتارا جا رہا ہے اچھا جے کربلا کے اندر امام حسین اسلام کی روزے کے اردگیر مختلف زیارات کرنے کے بعد اب سیدھا میں اپنے ہوتل کے اندر جا رہا ہوں پچھے آپ کو میرے امام حسین اسلام کا روزہ نظر آ رہا ہوگا تو صبح صبح ہی ہم نکل چکے تھے تو سڑھے چار بجے پانچ بجے کہ ہم یہاں سے روانہ ہوئے ہوئے ہیں مختلف زیارات کرنے کے دیے ابھی تھوڑے تھوڑی دھوپ پڑ رہی ہے اور اس ٹائم تقریباً کو نو کا ٹائم ہو رہا ہے ہراک کے اندر اور ابھی چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں لگے اندر گیارہ مہروں میں آج تو آج بلکل سکون کر رہے ہیں لوگ کوئی راش وگہرہ نہیں ہے یہاں پہ ورنہ یہ روڈ بھرا ہوتا تھا زائرین سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری چھوٹی اس ویڈیو بہت پسند آئیے اگر پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پیل آئیکن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے اندر جب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ